بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کیریس ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گودری ہوگی آج ہے گیارہ اگاز سن ہے دوزار بیس آج کی پانچ بڑی خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو پانچ خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی ان میں دریازم عمران حانسہ مریعہ نواز شریف صحیفہ عثمان گزار جسٹر گزار احمد اور بلا بٹو زرداری کراچی کی صورتحال کس کی اقیقت کھلی تمام در چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو کسی بھی انگل سے چلکتے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن بیل ایک کمیٹ کو دبا دیجئے گا تاکہ جو آنے پر ویڈیو سے آپ ان کو مسنگ کر سکیں سب سے پہلے ایک خبر آئی ہے پشاور سے جل کر پشاور میں ایک منصوبہ جو کہ کافی دیت تنقید کا نشانہ بنتا رہا بنتا ہے اور بنتا رہے گا اس منصوبے کا نام ہے بی آر ٹی بی آر ٹی کا منصوبہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو کہ ایک ناممکن منصوبہ نظر آ رہا تھا یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل نہیں ہوگا لیکن ذریعظم عمران صاحب نے اور پشاور گورنمنٹ نے کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس منصوبے کو سنجدی سے دیا بلا آخر یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو گیا ذریعظم عمران صاحب تیرہ اگز یعنی کہ چوتھ اگز سے پہلے تیرہ اگز دو آزار بیس کو بی آر ٹی منصوبے کا افتتا کرنے جا رہے ہیں اس منصوبے کی افتتا کے موقع کے اوپر جو ذریعلا خیبر پختوہاں ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے اس کے لئے وہاں کی انظامیہ موجود ہوگی لیکن ذریعظم عمران صاحب نے ایک بڑا منصوبہ اس کو پیہ تکمیل تک پوچھایا تو اس منصوبے کے پیہ تکمیل پوچھتے ساتھ ہی یہ جو پشاور کے لوگ ہیں اور جو پشاور کی گورمنٹ ہیں انہوں نے بلاو بڑوزرداری کو پشاور میٹرو جو ہے جس کو بی آر ٹی کہتے ہیں اس کا سفری کارٹ بھی جاری کر دیا ہے کہتے ہیں آئیں بلاو بڑوزرداری یہاں پر بیٹھیں اور نظارہ کریں سڑکوں کا اس بس کا اور تمام تر چیزیں یہاں پر آ کر انجوائے کریں تو ان کو دورے کی دعوت بھی دی گئی ہے دیکھتے ہیں کہ بلاو بڑوزرداری آتے ہیں یہاں نہیں آج کی دوسری بڑی خبر اور وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے مریم نواز شریف صاحبہ کی آج نیب لاہور میں پیشی ہے اور یہ جو پیشی ہے اس کا مکمل صورتحال کیا ہوا کیا نہیں ہوا تمام تر ویڈیو آپ کو ایک نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف شارٹ خبر شامل کروں گا مریم نواز شریف کی آج جو نیب لاہور میں پیشی ہے تو دیکھیں پیشی سے پہلے جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں چاہے وہ لاہور سے ہے پنڈی سے ہے پیشاور سے ہے یا جدر سے بھی ان کا طلق ہے کہتے ہیں کہ آپ میری پیشی کے اوپر پہنچیں جیسا کہ پیشی نہ ہوگی کسی شخص کی شادی ہوگی اور تو وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ اس کو شادی کی دعوت دے رہی ہے یعنی کہ ولیمہ کی دعوت دی جا رہی ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ آپ پہنچیں میں بھی پہنچ رہی ہوں تو آپ پہنچیں تو اس وجہ سے بڑی لمی چوڑی تعداد میں اور جو کارکنان ہے کوئی قابلہ کدھر سے کوئی قابلہ کدھر سے وہاں پر پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ شرٹے بھی بنائی جا رہی ہیں لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں کیوں شکار ہیں کیونکہ یہ جو کیس ہے جس میں چودہ سو چالیس آرازی کا کیس ہے جو کہ آلائیمنٹ کی گئی تھی جس کی رسیدیں نہیں مل رہی تو رسیدیں کڑو والا کیس ہے مریم نواز شریف صاحبہ بڑی مشکل کا شکار ہے کیونکہ جہاں پر بھی اس طرح کا کیس آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو رسیدیں پیش کرنا پڑی تو وہ وہاں پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ ان کی نہ لندن میں جداد ہے نہ پاکستان میں جداد ہے لیکن عدالتیں ان سے رسیدیں مانگ رہی ہیں رسیدیں ان کے پاس ہیں نہیں تو اس طرح ان کی ایک اقیقت یہ کھل جاتی ہے کہ دیکھیں کہ ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں لیکن ان کے پاس جدادیں ہیں پتہ نہیں یہ اسمان سے ڈاؤنلوڈ کی گئی یا کیا چیزیں کی گئی لیکن یہ ہو رہا ہے لیکن نیب میں پیشی ہے اور نیب سے پیشی سے لیٹیڈ ایک اور بڑی پیشی جو کہ کل ہونے جا رہی ہے جو کہ آج کی تیسری بڑی خبر ہے اچھا مریم نواز شریف کی پیشی کے اوپر مکمل ہیں بہت تمام در چیزیں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا اس کے لیے چینلز اپکرائب کر لیں تاکہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھ سکیں انچالا وہ ویڈیو آج ہی آ جائے گی اسمان بزدار سب کے اوپر ایک کیس ہے شراب سے لیٹیڈ ہے لیسنس جاری کرنے کا کیس ہے یہ جو کیس ہے اس کے اوپر جو ذریعلا پنجاب یعنی کہ اسمان بزدار ہیں ان کو نیاب نے بلایا تھا آج کے دن مریعن واشکیل کی پیشی ہے تو کل اسمان بزدار کی پیشی ہے اسمان بزدار صاحب کہتے ہیں یعنی کہ ذریعلا پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کا اترام کرتا ہوں میں عدالتوں کا اترام کرتا ہوں کرتا رہوں گا تو نیاب یا کوئی بھی عدالت مجھے کسی بھی سلسلے میں بلاتی ہے تو میں پیش ہو جاؤں گا اور یہاں پر جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ ذریعلا پنجاب اسمان بزدار نے کہی وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی پیش ہوں گا مجھے کسی بڑی فوج کی ساتھ روت رہی ہے میں کوئی وہ اس طرح کے کارکنان یا کوئی بندوق کو بلا کر میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا جس طرح مسلمان بزدار کرتی ہے تو لہٰذا میں اکیلا پیش ہوں گا تو اسمان بزدار کی کل پیش یہ دیکھتے ہیں کہ اسمان بزدار کی پیشی کے اوپر کیا تمام تیس چیزیں نکل کر آتی ہیں آج کی چوتھی بڑی خبر ہے وہ ہے جس طرح بلزدار احمد سے لیٹڈ ایک بڑی زبردست خبر سامنے آئی ہے کیونکہ کراچی میں جو حالات تھے وہ آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ کیسیز ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کرنڈ لگنے سے اکثر لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں تو جسٹرز چیپ جسٹرز گزار احمد کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا کرنڈ سے علاقاتوں پر کے الیکٹرک کے خلاف قتل کے کیس بنائے جائیں چیپ جسٹرز گزار احمد چیپ جسٹرز پاکستان جسٹرز گزار احمد کے الیکٹرک کے تفصیلی آرڈر کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی رماز دیئے کہ شہر میں کرنڈ لگنے سے جتنی علاقاتیں ہوئی ان کے مقدمات میں سی او کے الیکٹرک کا نام شامل کیا جائے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیپ جسٹرز پاکستان کی سرپرائی میں کراچی میں غیر علانیا لوڈ شیڈنگ اور کرنڈ سے علاقاتوں کے معاملے کی سما جاری ہے جس جسرے میں سی او کے الیکٹرک کو چرمہن نپرا عطالت میں پیش ہوئے دورانے سماعت چیپ جسٹرز پاکستان نے کے الیکٹرک کی کردگردی پر شدید برمی کا اظہار کرتے ہیں اور اماس دیئے کہ سی او کے الیکٹرک کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے کے الیکٹرک کا تفصیلی آرڈر کروایا جائے کے الیکٹرک کا پورا حساب دیا جائے کہ کتنی تارے کہ کتنی تارے جو ہیں لگائی اور کس کا اکمل حسابی آجائے چیپ جسٹرز نے نپرا کو دعیت کی کہ کراچی والوں کی بجلی بند کرنے پر جتنا جرمانہ لگتا ہے لگائیں کہ الیکٹرک نے کراچی میں کچھ نہیں کیا پورے کراچی میں ارث وائر کار دی ہے ان کے خلاف قتل کے کیس بنائے جائیں کراچی والوں کی بجلی بند کرنے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ساری انزامے کے لام قدمے دائے کریں کرن لگنے سے جنہی لگتے ہوئی تمام ایف آئی آر میں سی او کے الیکٹرک نام ڈالیں موزد چیپ جسٹرز نے کہا کہ کسی بھی علاقے میں ایک منٹ بھی بجلی بند نہ ساتھ ادالت کے الیکٹرک کیوگی سے مقالمہ کیا کہ آپ ایک کراچی کے شہری ہیں آپ کو بھی ساتھ سنا چاہیے اب بھی اکیس لوگ مرے ہیں آپ جا کر سٹیل لے لیتے ہیں اس پر الیکٹرک کیوگی نے کہا لوگ گروہ میں مرے ہیں بجلی کا کوئی فالٹ ہوتا ہے تو سنتے ہیں وہ ہمیں گلان سنتے ہیں وہ کچھ سنتے ہیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو ان کے تو اونٹ کی قیمت بھی پاکستانیوں سے زیادہ ہے ادالت نے کیا الیکٹرک کا لسنز مطل ہونے پر متبادل پوچھ لیا اس دوران چیف جیسے پاکستانی کیا الیکٹرک کا لسنز مصور ہونے پر چیرمین نپرا سے پوچھا کہ ان کا لسنز مطل ہو جائے تو آپ کے پاس کیا مطبادل ہے جب سے انہوں نے ٹیک آور کیا ہے سسٹروں کو تباہ کر دیا ہے یہ کون ہوتے ہیں آ کر ہمیں کراچی والوں کو باشن دے کہتے ہیں کراچی والے بجلی چورے کرتے ہیں یہ سمجھے سمجھے کیا آپ جتنی آپ نے سرمایہ کی سے زیادہ نقصان کیا پتہ ہے جب بجلی بند ہوتی ہے چھوٹی گھروں میں کیا حال ہوتا ہے عورتیں دائیاں دیتی ہیں اور ان کا حساس ہے آپ کو آپ پوری دنیا میں ڈیفارٹر ہیں بڑے بڑے جرمالیں لگتے ہیں سیو کے الیکٹرک نے کہا میں خود کراچی کہوں میں یہاں ہی پیدا ہوا ہوں اس پر چیف جسٹر احمد نے ریماز دیتے ہوئے تھا کہ آپ کراچی والوں کی ذنیاں تباہ کر دی ہیں اور تباہ کر رہے ہیں چیف جسٹر نے پاکستان کے الیکٹرک سیو کو تنبیہ کی کہ بات سن بند نہیں کریں بجلی بند کرنی ہے تو اپنے دفتر کی بند کر دیں چیف جسٹر نے بڑا اچھا بڑے شریف محاص آئے ہیں جو کے الیکٹرک ہے ان کی قصے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے اور یہاں پر آج کی پانچ بڑی خبر بلاو بڑی ذر داری بلاو بڑی اور یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں جو بجلی جا رہی ہے اس کے بھی ذمہ دار عمران صاحب ہیں تو چیز جسٹر کے ان تمام ریمارکس اور تمام ترچیزیں جب سامنے آئی تو اس میں عمران صاحب یا وفاقی قومت کا ذکر نہیں تھا تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں یعنی کہ جو لوگوں کی جانے جا رہی ہیں جو لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں گٹر میں جا کر مر رہے ہیں یعنی کہ گٹر میں جب پانی مبلتا ہے یہاں پر بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو اس کی ذمہ دار کراچی کی حکومت ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پانچ قبریں پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی سوبر ویڈیو کو لائک کر جی چینل سب کر جی سال اگر اگر ویڈیو سے آپ کو مجھنے کر سکیں اللہ حافظ پکستان خوش بہن